آتے ہیں جس نے سندھ نے اور بنگلہ دیش نے پاکستان بنایا ہے آپ نے تو بنایا نہیں آپ تو مائیگریشن کر کے آئے ہیں آپ تو صرف وہاں سے بھاگائے گئے اور آپ بھاگ کے آ کے یہاں آپ نے پناہ لی آپ کو اور آپ نے تو پاکستان نہیں بنایا تو میں ذرا ریکارڈ درست کرنا چاہتا ہوں انیس سو اٹیس کے اندر الیکشن ہوتا ہے کانگرس آتر سیٹیں جی جاتی ہیں مسلم لیگ کا دعویٰ یہ ہے قائد اعظم کا دعویٰ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ترجمانی مسلم لیگ کرتی ہے محمد علی جنہ کرتے ہیں قائد اعظم کرتے ہیں الیکشن کا ریزلٹ سامنے دکھایا جاتا ہے وہاں تو کانگرس سیٹیں جیت کے بیٹھی ہوئی ہے تو حل کیسے نکلے گا پہلے سے بات ہوئی ہم آپ کو دوسری جنگ عظیم کے اندر مدد کریں گے مسلمان مدد کریں گے لیکن آپ نے اس کے بعد موقع دینا ہے ایک جمہوری طریقے سے یہ فیصلہ کرنے کا کہ کیا پاکستان بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے انیس سو پینتالیس میں سپیکر صاحب الیکشن ہوتے ہیں سنٹر لیجسلیٹیو اسمبلی کے تیس نشستیں مخصوص مسلمانوں کیلئے تیس کی تیس سیٹیں پورے برے صغیر کے اندر جہاں جہاں الیکشن ہوا غیر منقصب بھارت کے اندر ہندوستان کے اندر تمام سیٹیں مسلم لیگ جیتی ہے صوبائی اسمبلی میں ذرا پڑھ کے پھر اس بتانا چاہتا ہوں تاکہ تاریخ میں یہ ریکارڈ پر رہ جائے کہ پاکستان کس کی وجہ سے بنا وہ صوبے جو آج کل پاکستان کا حصہ ہیں مسلم سیٹیں پنجاب میں چھاسی تھی چہتر مسلم لیگ نے جیتی سندھ میں چونتیس تھی اٹھائیس سیٹیں مسلم لیگ نے جیتی ایک سو اٹھاون مسلم سیٹوں میں سے سو سیٹیں مسلم لیگ نے جیتی جو چھتر فیصد تھی اب ذرا دیکھتے ہیں وہ لوگ جن کو کہتے ہیں آپ نے پاکستان بنایا نہیں جن کو کہتے ہیں کہ تم بھاگ کے وہاں سے آئے تھے بھگائے گئے تھے انہوں نے کیا کیا بنگول ایک سو انیس میں سے ایک سو تیرہ مسلم سیٹیں مسلم لیگ کی آسام چونتیس میں سے تیتیس سیٹیں یو پی چھاسٹ میں سے چبون سیٹیں بومبے تیس میں سے تیس سیٹیں مدراز انتیس میں سے انتیس سیٹیں سی پی چودہ میں سے تیرہ سیٹیں اور سک چار میں سے چار سیٹ اور بیہار چالیس میں سے چونتیس سیٹیں تین سو چھتی سیٹیں تھی ان صوبوں میں جو آج پاکستان کا حصہ نہیں ہے تین سو دس یعنی بانوے فیصد سیٹیں جو ہیں انہوں نے مسلم لیگ کو دلائیں جب یہ الیکشن کے ریزلٹ آئے تو اس کے بعد انگریز کو ماننا پڑا کہ واحد ترجمان مسلمانوں کا محمد علی جناح ہے اور مسلم لیگ واحد نمائندہ جماعت ہے یہ وہ الیکشن کا ریزلٹ ہے جس سے آج پاکستان بنا اور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے ان لوگوں کا کرز جنہوں نے یہ ووٹ ڈال کر ہمیں پاکستان بنانے میں مدد کی اور آج ہم سکون کی زندگی گزارتے ہیں ہمیں کوئی سڑک پر روک کے یہ نہیں کہتا کہ جائے شریع رام کی کہ نعرے لگاؤ ورنہ تمہیں جان سے مار دیں گے یا ٹرک ایک جگہ سے دوسری جگہ گوشت لے جاتے ہوئے قتل نہیں کر دیا جاتا کہ تم نے گاؤ ماتا کو قتل کیا ہے یہ جو سکون کی زندگی گزار رہے ہیں خدا کا واسطہ میری ارتجا ہے آپس میں سیاسی جتنا مرجی مقابلہ کریں بھرپور مقابلہ کریں لوگوں کو تقسیم نہ کریں زبان کی بنیاد پر تقسیم نہ کریں فرقے کی بنیاد کے اوپر تقسیم نہ کریں دشمن کی آنکھ میں خون اترا ہوا ہے وہ ایک غلط سوچ دے کر نکلا ہوا ہے اس وقت پاکستان کو متحد ہونے کی ضرورت ہے سیاسی مقابلہ جتنا کریں خدا کا واسطہ پاکستانیوں کو تقسیم نہ کریں تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے آخری بار تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں سندھ جیئے سندھ وارہ جیئے جیوے جیوے پاکستان